وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَتَحْرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کہ اے مریم خدا نے تجھے چن لیا ہے پاکیزہ کر دیا ہے اور تجھے تمام نساءِ عَالَمِينَ پر اللہ نے چن لیا ہے یا مریم اُقْنُوتِي لِرَبِّكَ وَسْجُدِي وَرْقَئِي مَعَرَّاقِئِينَ اے مریم قنوت کر خدا کے لیے یعنی فرمنبری کے لیے تیار ہو جاں قاند ہو جاں اطاعت خدا کے لیے تیار ہو جاں قنوت آمادہ ہونا اطاعت کے لیے فرمنبرداری کے لیے اطاعت فرمنبرداری ہے قنوت آمادگی ہے فرمنبری کے لیے تیاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا آپ وہاں نہیں تھے یہ غیب کی بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں آپ کو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مریم کی جب کفالت کا مسئلہ پیش آیا تو وہاں کیا ہو رہا تھا لیکن ہم بتا رہے ہیں اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کفیل مریم مربی و معلم مریم کیسے انتخاب ہوا اور یہ ہو سکتا ہے مریم جس طرح اللہ نے مریم کی ماں نے یہ ارادہ کیا حضرت مریم کو اللہ کی راہ میں ڈالنے کا ابھی حضرت مریم کی ولادت کے آثار بھی نہیں تھے ابھی نطفہ مریم بھی منعقد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بے اولاد تھیں تو نظر کی کہ خدا اولاد دے تو میں رائے خدا میں اس کو پیش کر دوں گا اس وقت سے اس خاتون نے یہ نیت کیوئی تھی اور جب مریم پیدا ہوئی تو پھر جا کر خدا کی راہ میں بیج دیا لیکن چونکہ احتمام نہیں تھا خواتین کے لیے بچیوں کے لیے تعلیم تربیت کا اس وقت مردوں کے لیے تھا وہ میدان تعلیم مشکل بے شاہی کہ اس بچی کو اب کیسے تعلیم تربیت دیں ابھی بھی ہیں ایسی پاکیزہ بچیاں جو مریم بن سکتی ہیں اگر انہیں مائیں اٹھا کے پلید تعلیمی اداروں میں نہ بیج دیں رجس رجس تعلیمی اداروں میں نہ بیجیں ان کو فاسد ماحول میں نہ بیجیں ان کو جب پیدا ہوتی ہیں بچیاں اور یہ بچیاں آ جائیں کسی زکریہ کی تعلیم و تربیت میں تو یہ ابھی بھی مریم بن سکتی ہیں لیکن آج کی مائیں وہ شعور نہیں رکھتی جو مریم کی ماں میں تھا آج مائیں قرآن جو پڑھتی ہیں جو مخاتبین قرآن ہیں جو پیروئے قرآن مائیں ہیں قرآن نظر کرتی ہیں حدیثِ قصہ پڑھتی ہیں اور نظر نیاز کرتی ہیں کہ پہلے تو بچی پیدا ہی نہ ہو تمام مقدسات کا واسطہ اللہ کو دیتی ہیں کہ بچی پیدا نہ ہو ماں خود عورت ہے اور عورت نہیں چاہتی کہ اس کے پیٹ سے بچی پیدا ہو اس کی ہمسنف پیدا ہو لڑکا مانگتی ہیں اب اگر خدا دے دے بچی پھر اس کو با ناگواری با دل ناخاستہ لے لیتی ہیں لے کے آپ اسے اس کی شروع سے ہی ابھی وہ دودھ پیتی ہے ابھی وہ شیرخار ہے تو اس کو وہیں سے فساد سے آشنا کرنا شروع کر دیتی ہے چونکہ گھر کا محول ہی فاصل ہے گھر کا محول ہی جس طرح کے چینل گھر میں ہیں جس طرح کا محول گھر میں ہیں جو رفت و آمد گھر میں ہیں جو گریلو اور خاندانی خواتین کی حالت ہے مردوں کی حالت ہے وہ ساری اس بچی پر اثر انداز ہو رہی ہے بچی انہی سے سیکھتی ہے پہلا اثر وہاں پڑتا ہے پھر بچی جب تھوڑی سی کھیلنے کے قابل ہوتی ہے عموماً بچیاں جب شیرخارگی میں ہی تھوڑا سا بیٹھتی ہیں کچھ بچے شیرخار کچھ پکڑنا شروع کرتے ہیں تو انہیں گڑیاں کھلونے دیتے ہیں ابھی ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں کہ یہ موبائل لے لو وہ موبائل کے اندر موبائل گیمز ہیں یہ مریم تو نہیں بن سکتی جو اس ماحول میں پیدا ہو پیدا ہونے کے بعد دیجٹل کھلونے اس کو دے دیا جائیں موبائل ویٹس ایپ اس کو انٹرنیٹ شیرخارگی میں دے دیا جائیں تو یہ تو نہیں مریم بن سکتی بتاویی چیز تا دیا جائیں مبید اے دیا جائیں موبائل جائیں خیلی تا دیا جائیں نموائل ی conceived